اسلام علیکم ناظرین اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے آپ پر اور آپ کے اہل و عیال پر اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان المبارک کو کون کون سے ناموں سے پکارا جاتا ہے اس کے ساتھ اور بھی بے شمار معلومات اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین ماہ رمضان کے چار نام ہیں ماہ رمضان ماہ سبر ماہ موہ ساتھ ماہ وساتھ رزق روزہ سبر ہے جس کی جزا رب تالہ ہے روزہ ماہ رمضان میں رکھا جاتا ہے اسی لئے اسے ماہ سبر کہتے ہیں موہ ساتھ کے معنی بھلائی کرنا ہے چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے اور خاص طور سے قرابت داروں سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے اس لئے اسے ماہ موہ ساتھ کہتے ہیں ماہ رمضان میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے اس مہینے میں وہ نعمتیں بکسرت کھا لیتے ہیں جو دوسرے مہینوں میں نہیں کھا پاتے اس لئے اس کا نام ماہ وسطی رزق بھی ہے رحمتوں اور برکتوں والے اس ماہ مقدس میں اپنے اہل و آیال پر خود فراخ ڈلی سے خرچ کرنا چاہیے حدیث شریف میں آتا ہے ماہ رمضان میں گھر والوں پر فراخ ڈلی سے خرچ کرو یہ المومنین حضرت فاروق آزم رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں اس مہینے کو خوش آمدیت کہو جو ہمیں پاک کرنے والا ہے پورا رمضان خیر ہی خیر ہے دن کا روزہ ہو آرات کا قیام اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مکہ معظمہ میں رمضان پایا اور روزہ رکھا اور عطم جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ عضو جل اس کے لئے اور جگہ کے مقابلے میں ایک لاکھ رمضان کا ثواب لکھے گا اور ہر دن ایک غلام عزت کرنے کا ثواب اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا اور ہر روز جہاد گھولے پر سواری کرنے کا ثواب اور ہر دن اور رات میں نیکی لکھے گا ماہ رمضان کے مہینے کی عظمت بیان کرتے ہوئی یہ بھی فرمایا گیا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکر دیا جاتا ہے بخاری شریف کی ایک روایت میں آیا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی موصلہ دھار بارشیں ہوتی ہیں اس ماہ مقدس میں مومنوں کی دعائیں کبور ہوتی ہیں رمضان کے فضائل اور برکات بہت ہیں اکرمندوں کے لئے اشارہ کافی ہے بس کوشش کریں کہ رمضان کی مقدساتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کر اپنے نامہ مال کو زیادہ سے زیادہ وزنی بنا سکی ناظرین ماہ رمضان سال میں صرف ایک بار میسر آتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ اپنی بسات اپنی اوقات کے مطابق جتنا خرچ کر سکتے ہیں کریں اس سال آپ کو معلوم ہے کہ مہنگائی نے ہمارے معاشرے کے بے شمار گھروں کو لاچار اور بے بس کر کے رکھ دیا ہے اگر آپ کو اللہ تعالی نے مخیر حضرات کی فہرست میں رکھا ہے تو یہ اللہ تعالی کا آپ پر خصوصی کرم ہے ناظرین کوشش کریں کہ ایسے بے کس اور لاچار گھروں کے مکینوں کی خاموشی سے مالی مدد کریں یا پھر راشن کی دستیابی ممکن بنائیں ناظرین ہمارے معاشرے میں ایک نئی رسم چل لکھ لی ہے کہ ہم دکھلاوے کے لیے بے شمار بے بس اور لاچار گھروں کے مکینوں کی مدد تو کرتے ہیں مگر اس مدد کو فوٹو سیشن کے ہم اس میڈیا تک ضرور پہنچاتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو میری اس رائے سے اختلاف ہو مگر میرے خیال میں ایسے لوگ جو پریشان حال ہیں اور بے کسی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی عزت نفس مجروع کرنے کے مترادف ہے اس لیے کوشش کریں کہ مدد اس طریقے سے کی جائے کہ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ کو اس کا علم بھی نہ ہو کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو اسی طرح رازداری سے اتا کیا ہوا ہے اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی اس مہربانی پر اظہار تشکر کریں تو پھر دوسروں کی رازداری کبھی خیال رکھیں یاد رکھیں غریب اور امیر ہونا انسان کے بس میں نہیں بطور مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی کے حکم سے ہی ہمیں رزق کمہ زیادہ آتا ہوتا ہے تو اس لیے کبھی مت سوچیں کہ آج اب امیر ہیں تو کل کو بھی ایسے ہی رہیں گے اس کا علم صرف اللہ تعالی کی ذات کو ہے کہ اس نے ہمارا مستقبل کیسا لکھ رکھا ہے اس لیے کوشش کریں کہ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم اسی طرح دوسروں کی رازداری اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں ناظرین امید ہے اب ہماری اس رائے سے اتفاق کریں گے اور رمضان المبارک کی رحمتوں کو خوب سمیٹیں گے اور اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے میں بھی کوئی کس روا نہیں رکھیں گے ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ